اسلام علیکم ناظرین میں ہونی تل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی نائنٹی ٹو ناظرین آپ میرے پیچھے اس وقت گاڑی دیکھ رہے ہیں اور رات کے یارہ بجھ رہے ہیں یہ گاڑی جو ابھی ہمیں موقع واردات سے معلوم ہو ہے کہ سائی وال سے بک کروائی گئی ویہاڑی کے لیے لیکن ویہاڑی میں آنے کے بعد یہ گاڑی اپنے ٹریک ایریے سے باہر نکل گئی اور جو یہ واقعہ ہے یہ یہاں کے اینشائیدین بتاتے ہیں کہ یہاں گاڑی آ کے رکھی اس کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بیک سیٹ پہ اور ایک ہی ڈرائیور تھا فرنٹ سیٹ پہ گاڑی رکتی ہے ٹین ٹی کی آواز ہاتی ہے جو کہ بیسکلی ٹریکر ساونڈ ہوتا ہے تو وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اتر کے بیک سائیڈ کو چلنا شروع کر دیتا ہے اور عورت اتر کے فرنٹ سائیڈ پہ چلنا شروع کر دیتی ہے گاڑی کے اس طرح تو جو مرد واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی پوچھتے ہیں وہاں کے جو موقع وقت پہ پبلک کھڑی ہوتی ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں گاڑی چھوڑ کے تو وہ کہتا ہے میری گاڑی خراب ہو گیا تو میں کسی مکینی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں پھر ایک آدمی وہاں سے ون فائی پر کال کرتا ہے کہ اس طرح یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں پہ ایک عورت اور ایک مرد اس گاڑی کو لاوارسوں کی طرح چھوڑ کے چلے گئے ہیں پھر آدھے گھنٹے بعد پولیس آتی ہے اور پولیس پھر آ کے تفشیش کرتی ہے اور پھر ون فائی پر ریپورٹ بیک کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ بسیکلی سائیوال سے بک کروائی گئی تھی اور اس کے بعد اسے ویہاڑی کے لیے بک کروائی گیا تھا جب ویہاڑی پہنچتے ہیں تو وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا نشاور چیز دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ اس ڈرائیور کو اس گاڑی سے نکال کے کہیں پھینکے گاڑی لے کر میلسی کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ گاڑی جو شہر کے اندر سے روڑ ملتان روڑ کو لنک کرتا ہے اس طرف جا رہی تھی تو ٹرائیکر بند ہو گیا تو جب ٹرائیکر بند ہوا تو وہ عورت اور مرد نکل کر چلے گئے ابھی پھر جب پولیس والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہماری مالک سے بات ہوئی ہے مالک سائیوال سے چل پڑا ہے وہ یہاں پر آئے گا اور یہ گاڑی لے کر چلا جائے گا تو میں نے پولیس والوں سے جب بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ آپ ابتدائی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق کیا بیان دینا چاہیں گے آپ کس حد تک کامیاب رہے یا کس حد تک ناکام رہے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے آنے سے پہلے ملدن بھاگ چکے تھے اس لئے ہم کوئی بیان نہیں دینا چاہتے ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو لاؤسٹن فاؤنڈ کو ہم نے ریپورٹ کر دیا ہے وہ آئیں گے اور گاڑی کی سپردردی کروائیں گے جو کاغذی بیسیکلی کاروائی ہوگی اس کاروائی کے مطابق کرنے کے بعد مالک کو جو پروف دے گا مالک گاڑی کے لیسانس ڈاکومنٹس جو بھی پروف وغیرہ ہوتے ہیں اور ٹریکر کا نمبر اور ساری چیزیں وہ دینے کے بعد اور کاغذی کاروائی پوری کرنے کے بعد اس مالک کو یہ گاڑی واپس کر دی جائے گی ناظرین اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پولیس کی حوصلہ وضائی کے لیے آپ ہمارے چینل پر اگائے بگائے وزٹ کرتے رہیں اور ہمیں حوصلہ وضا کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ